ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آئیم ایف چھے ارب ڈالر کے لیے شرائط میں نرمی کی پاکستانی درخواست رد قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس دار کے اجلاس سے مسلسل غائب رہنے پر ارکان برہم حکومت کی بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبیں شامل کرنے کی تیاری عدالت نے پرویز الہی کے جسمانے ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تگڑے رہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے امریکی مسجد میں دعا ڈاکٹر فوزیہ سینیٹر مشتاق کا خطاب فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آفیا کو امریکی مسلمان قانونی مالی اور اخلاقی مدد پر اہم کریں سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملنے ذاتی حیثیت میں آیا ہوں جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کی کلفٹن تھانے میں درش وزیرالہ سین نے جبران ناصر ایڈوکیٹ کی گمشدگی کی ریپورٹ طلب کر لی اداکارہ منشاہ پاشا کا کہنا ہے کہ مسلح افواد میرے شہر جبران ناصر کو بیگو میں لے کر گئے مولائشہ میں کھڑے تیارے کا معاملہ تینا ہو سکا پی آئیے کو یومیاں لاکھوں ڈالرز کا نقصان انجن کی لیز فیز کے معاملے پر پی آئیے اور لیزنگ کمپنی کے دمیان تناصہ ہے پی آئیے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیز ایک اشاریہ آٹھ ملین ڈالر ہے جو لیزنگ کمپنی کو ادا کر دی گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستیل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن حکومت نے بجڑ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی جبکہ دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں حکومت نے بجڑ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی جبکہ دوسری جانب عالمی مالیاتی فرن نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی خزانہ میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت آئیم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی حل نہیں ہے اجلاس کی صدارت قیسر شیخ کر رہے تھے ڈاکٹر آئیشہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے آئیم ایف سے درخواست کی تھی کہ وہ چھ ارب ڈالر قرص پروگرام کے لیے دی گئی شرائط میں نرمی کرے تاہم ادارے نے اس سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے خود بھی آئیم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی تھی تاہم ادارہ پھر بھی رازی نہیں ہوا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ کی عدم شرکت پر عرقین نے احتجاز کیا جس پر نفیسہ شخ نے تجویز دی ہے کہ چیرمن صاحب توہین پارلیمنٹ کا بل پاس ہوا ہے آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے جبکہ وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا نے کہا کہ سیلابانے سے ملک میں غزائی اشیاء کی طلب اور رست کا نظام بیٹھ کیا ہم آئیم ایف پروگرام میں تھے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے حکومت کی سمت درست ہے دوسری جانب میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے بجٹ میں نئے منصوبوں کی شمولیت کے لیے طریقہ کار مینرمی کی اجازت دے دی بجٹ ایک ایسا موقع ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور ایمن ایز اپنے منصوبے شامل کر سکیں تاکہ بجٹ میں اس کے لیے فرم جاری ہو سکیں اسی سلسلے میں حکومت نے بجٹ میں سیاسی بنیادوں پر نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں نئے منصوبوں کو آئندہ سال کے بجٹ میں شامل کرنے کے لیے ون ٹائم ریایت دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر منائے منصوبے مواصلات اور تعمیرات سے مطالق ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا پرویز الہی کو ترقیاتی منصوبوں پر مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدم میں لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان کی درخواست پر پیسنا محفوظ کر دیا چودی پرویز الہی کو مبینہ کرپشن کیس میں کل گرفتاد کیا گیا تھا انٹی کرپشن کی جانے سے چودی پرویز الہی کی جسمانی ریمان کی درخواست پر سماد کے دوران درخواست گزار نے سابق وزیراعلا پنجاب کے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی سرکاری وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ چودی پرویز الہی سے تفتیش کرنا ہے انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں چودی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے یہ ظلم وہی کروا رہے ہیں میں نے کسی پر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا چودی پرویز الہی نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ہوں اور اسی میں رہوں گا یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی ہوتیں گے انہوں نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تگڑے رہیں انہوں نے گھبرانا نہیں ہے سابق وزیراعلا پنجاب نے مزید کہا کہ پاک فوج کا حامی ہوں امریکی جیل میں مقید ڈاکٹر آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیا نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن آفیا کے لیے مالی قانونی اور اخلاقی مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں امریکی جیل میں مقید ڈاکٹر آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیا نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن آفیا کے لیے مالی قانون اور اخلاقی مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی سے ملاقات کے امریکہ میں موجود ان کی بہن فوزیا صدیقی نے تیکسانس کے اسلام سینٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی مسلمان اپنی بہن آفیا صدیقی کے لیے مالی قانونی اور اخلاقی مدد پر اہم کریں پلانو اسلامیک سینٹر میں ڈاکٹر فوزیا اور سینیٹر مشتاق احمد نے مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جیل حکام نے بہت تعبون کیا امریکی مسلمان اپنی بہن ڈاکٹر آفیا کے لیے فنڈ اکھٹا کرنے میں مدد کریں اس موقع پر سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملنے ذاتی حیثیت میں آیا ہوں میں پاکستانی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا امریکہ میں مقیم مسلمان انسانی حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار عطا کریں اس کے علاوہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے ٹیکساس کی پلانو مسجد میں دعا بھی کرائی گئی سماجی رہنما جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کے کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں مقدمہ اغوا کی دفعہ کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں سماجی رہنما جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ کراچی کے کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں مقدمہ اغوا کی دفعہ کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے منشا پاشا کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے میرے شہر کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے دونوں گاڑیوں میں تقریباً پندرہ مسلح افراد تھے دوسری جانے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے سماجی کارکون جبران ناصر ایڈوکیٹ کی گمشدگی پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے جل بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی وزیر علیہ سن نے جبران ناصر کی گمشدگی پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے آئی جی پولس سے ریپورٹ طلب کر لی وزیر علیہ سن نے آئی جی سن کو جبران ناصر کی جل بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی جبران ناصر ایڈوکیٹ کو ماہم امجد کے والد کے مبینہ قاتل کو دوبائی سے پاکستان منتقل کرنے سے متعلق کیس میں آج عدالت کے روبرو پیش ہونا تھا پی آئیے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ 29 مئی سے کولا لمپور ائرپورٹ پر عدالتی تحویل میں کھڑا ہے تیارہ گراؤنٹ ہونے سے قومی ائر لائنز کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پی آئیے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ 29 مئی سے کولا لمپور ائرپورٹ پر عدالتی تحویل میں کھڑا ہے تیارہ گراؤنٹ ہونے سے قومی ائر لائنز کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملائشہ کے دار الحکومت کولا لمپور میں عدالتی حکم پر روکے گئے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے کا معاملہ ابھی تک تینا ہو سکا پی آئیے نے آئر لائنڈ کی ایک لیزنگ کمپنی ائر کیف سے اپنے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے کے لیے ایک انجن لیس پر حاصل کیا اس انجن کی لیس فیس کے معاملے پر پی آئیے اور لیزنگ کمپنی کے درمیان تنازہ ہے پی آئیے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیس ایک اشارہ آٹھ میلین ڈالر ہے جو لیزنگ کمپنی کو ادا کر دی گئی ہے جبکہ کمپنی چار اشارہ پانچ ملین ڈالر کا مطالبہ کر رہی ہے جو کہ پی آئیے کے نزدیک درست نہیں ترجمان نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ نہ تو کمپنی ملائشہ کی ہے نہ تیارہ اور نہ ہی یہ مہاہدہ ملائشہ میں ہوا لیکن اس کے باوجود ملائشہ کی عدالت نے تیارہ روپ لینے کا حکم دیا لیزنگ کمپنی نے ملائشہ کی عدالت سے پی آئیے کے خلاف حکم امتنائی حاصل کر کے کولا لمپور پہنچنے والے پی آئیے کے تیارے کو تحویل میں لے لیا پی آئیے ذرائع نے انکشاف کیا کہ بوئنگ ٹربل سیون تیارہ رکوانے والی لیزنگ کمپنی سے پی آئیے نے چھے ائر بس اے تین سو بیس تیارے بھی لے رکھے ہیں اور ان تیاروں کی لیز فیس کی مد میں پی آئیے سالانہ تیس میلین ڈالر کمپنی کو عدہ کرتی ہے ترجمان نے بتایا کہ پی آئیے اس کمپنی کے ساتھ دوہزہ پندرہ سے کام کر رہی ہے اور کبھی ڈیپولٹ نہیں کیا دوسری جانب ذرائع نے انکشاف کیا کہ پی آئیے سے میٹنگ کے داران لیزنگ کمپنی کے مالک کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات سے پریشان ہے اور اسے پاکستان کے ڈیپولٹ ہونے کا خوف ہے اس لیے لیزنگ کمپنی چاہتی ہے کہ اب پی آئیے پوسٹ پیمنٹ کے بجائے لیز فیس کی پری پیمنٹ کرے پی آئیے ترجمان کے مطابق لیزنگ کمپنی سے معاملہ تیہ ہو گیا ہے لیکن عدالتی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے اسٹے آرڈر ختم نہیں ہو رہا تاہم ذرائع نے بتایا کہ 29 مئی سے رکے ہوئے پی آئیے کے تیارے کی اس ہفتے رہائی مومکن نظر نہیں آ رہی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ایک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنٹ کر رکھی ہے وہاں موسیقی موسیقی موسیقی